اسلام علیکم فرینس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کیا حال چلے اچھا فرینس آج میں آپ کو اپن بوکس ایس ون جو کہ ایم پی جی ٹو مادل ہے ایچ ڈی نہیں ہے آپ کو اس کی انبوکسنگ ریویو کر کے دکھا دیتا ہوں اول ڈیس گول یہ پرانا مادل ہے تو میرے پاس اس کا سٹارٹ تھا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے فرینس اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر بھی کریں نئے اپرانے ریسیور کی خرید و فورت کے لیے آپ رابطہ کریں چلیں اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ اپن بوکس کا ریسیور ہے ڈیجیٹل سیٹلائٹ ایس ون مادل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اور بیسٹ کالیٹی میں پائیدار باکس ہے میں آپ کو تمام تر اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایم پی جی ہے ایچ ڈی چینل تو پلی نہیں ہوتے یعنیوے جو چیز ہے اس کا آپ کو ریویو وغیرہ کر کے دکھا جاتے ہیں اور بہت ہی سبردست پائیدار ہے بہت ہی مناسب پرائس میں ہے آپ کو یہ اٹھارہ سو روپے گا ملے گا اس کا ریموٹ کی آپ پوالیٹی چیک کریں ٹیگر کا جو ریموٹ ہے ٹی ایٹ کا وہ بھی سیم اسی طرح کا ریموٹ ہے ان کا ریموٹ بھی تقریباً اب یہ 1000 کا ہے اس کے ساتھ یہ ٹی وی سکارٹ بھی ہے تو تمام تر جو اس کی انبوکسنگ ہے وہ آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں تمام دوست سے گزارش ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر جڑے رہے ہیں اور آپ کو ابھی ہم اس کی کمپلیٹ ویڈیو وغیرہ کر کے دکھاتے ہیں اچھا تو فرین یہ اوپن بوکس ایس ون ہے آپ کو میں اس کی انبوکسنگ کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے فیچرز وغیرہ یہاں پر دیکھیں تو ڈبے کے اوپر جو ہے نا وہ صحیح شو نہیں ہو رہے اور یہ اس کے مین فیچرز ہیں آپ دیکھ لیں اور یہ باقی یہ چیزیں تو ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو اس کی انبوکسنگ کر کے دکھا دیتا ہوں کس طرح کا ریسیور ہے کس طرح کا یہ بوکس ہے سب سے پہلے تو اس میں ہم یہ ریسیور نکال لیتے ہیں بہت ہی اچھی قوالیٹی کا اور کافی ہیوی بیٹ ہے اس کا وزن تو آپ کو وہاں فیل نہیں ہو سکے گا اینیوے تو دیکھنے سے قوالیٹی کا بھی پتہ چل جاتا ہے میرا خیال ہے آج کل کے جو فور کے مارڈلز ہیں وہ اس طرح کی قوالیٹی میں بہت کم ہیں اگر ہیں تو ان کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ اوپن کر کے بھی دکھا دوں گا کہ کس طرح کے اس کے اندر بورڈز وغیرہ ہیں اور یہاں پہ یو ایس بی پورڈ بھی ہے اور امبیڈڈ کیس بھی اس کے اندر لگی ہوئی ہے یہ اس کے بٹنز وغیرہ ہیں فاور کا بٹن ہے یہ چیز ہے بیک سائٹ پہ آر ایس دو سو بتیس لین کارڈ ہے اور ٹیونر ان آوٹ بھی ہے ایچ ڈی ایم آئی آوٹ بھی ہے اور یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے آن آف بٹن بھی ہے تو یہ چیز ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریموٹ کنٹرول بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی وی سکاٹ ہے اور اس کے بعد یہ اس کا ریموٹ کنٹرول ہے اور بہت ہی زبردست قوالیٹی کا ریموٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن انفرچنیٹی یہ ریسیور ایچ ڈی نہیں ہے اینیوے جو چیز ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو اس کی تمامتہ ڈیٹیل دکھائیں گے میں آپ کو یہ باکس اندر سے اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کا یہ باکس ہے تو چلے اور منیو وغیرہ بھی اس کے گرافکس بھی آپ کو دکھا دوں گا اور آپ کے امام دستوں سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں چلے تو باکس کو آپ کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور ایم پی جی ٹو جو مطلب پرانے یوزر ہیں وہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایم پی جی ٹو ریسیور کیا ہوتا ہے باقی یہ دیکھیں میرے ریسیور اوپن کر لیا ہے بہت بھی زبردست قوالیٹی کا بوکس ہے اور بڑی پاور فول اس میں پاور سپلائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھا ٹیونر اور تمام تر جو ہے نا اس میں یہ اسیسریز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنگ یہ چیز ہے اور ابھی میں آپ کو اس کے گرافکس منیو سب کچھ میں آپ کو LED سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں میں نے یہ بوکس ابھی آن کر لیا ہے اس کا یہ منیو وغیرہ ہے گرافکس آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کرکل سمپل اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس میں سروس ساتھ چاہے ڈیٹا بیس ہے تمام تر انٹرلائزنگ انٹرلائز اس ٹی بی ٹی سی تمام تر اس میں فیچر ہے جو کہ فیکٹری ڈی فالٹ اس کو کہتے تھے اور یہ تمام تر آپشنز میں آپ کو اس کے چیک کر دیتا ہوں سسٹرم میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انفرمیشن دکھاتا ہوں نو انفرمیشن دیکھیں تو نو انفرمیشن اینیوے یہ ایچ ڈی ڈی انفو ہے ادر سیٹنگز ہے اور کافی ساری مطلب اس میں سیٹنگ ہے میں آپ کو یہ چیک کریں آپ اوپن بوکس ہے اس پان اس کی یہ بوٹ لوڈر سسٹرم انفرمیشن اس کی ہے یہ سیریل نمبر ای ٹی سی تمام تر ٹھیک ہے یہ نیٹورک ہے اس میں لینڈ کارڈ کا آپشن بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام تر اس میں فیچر ہیں اور مینوال بھی آپ ان میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لاک سیٹنگ تمام تر ویڈیو سیٹنگ بھی ہے یہ بھی آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں جس طرح سے انٹی ایس پال وغیرہ کے آپشنز بھی ہیں ٹی وی سکارڈز اور اس کے بعد یوٹیلیٹی ہے اس کی کلینڈر ہے لیزرویشن ہے اور یہ تمام تر ایفویشن جو ہے نا آپ کو میں چیک کر آرہا ہوں اس کے کلینڈرز وغیرہ دیکھیں تو یہ کافی بہت پرانا موڈل ہے دو ہزار کیارہ اور کلینڈر میں دو ہزار تین شو ہو رہے اینیوی یہی چیز ہے اس میں جو ہے نا آہ کارڈریٹر بھی اندر لگا ہوا ہے اس کی بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں پاوری بھی او تمام تر اپنے فیچرز ڈیٹیل اس میں ہیں ٹھیک ہے فرین یہ چیز ہے اور اور تمام تر اس میں سٹلائٹ ہے ڈائسک ون پوئن سیرو ون پوئن ون تمام تر اس میں وہ سپورٹڈ ہے آہ یونیورسل الین بی سی بینڈ الین بی سنگل تمام تر جو ہے نا وہ فیچر آپ کو چیک کر آرہے تو برد یہ ایچ ڈی رسیور نہیں ہے اگر ایچ ڈی ہوتا تو کام کا رسیور تھا اینیوی اس میں آپ فریکنسی وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سکین کر سکتے ہیں تمام تر اس میں آپشن موجود ہے اور اس کی سیٹنگز وغیرہ اس میں آپ فریکنسی وغیرہ سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں یہ چیز ہے ٹھیک ویڈیو آپ کو بنا کے اس کے متعلق دکھا دیا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے میری یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ